بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وویس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہتری شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقہ ہی خبریں ادنان احمد راجپوت کی ریپورٹ کے مطابق روجہان چمکٹ ایک دو کے سلاب زدگان کا حکومتی امدادی سروے کے خلاف چوک روجہان پر اعتجاز کیا ہے سلاب متاثرین نے اعتجاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے حالیہ سلاب کے بعد نقصانات کے اعزالے کے لیے حکومتی امداد اور دادرسی کے لیے کیے جانے والے سروے کو غیر منصفانہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے سروے میں سینکڑوں مستحق سلاب زدگان خاندانوں کو یکثر نظر انداز کیا گیا ہے جبکہ جاری کردہ سروے لسٹوں میں غیر متاثر من پسند افراد کو شامل کیا گیا ہے سابی کانسٹر یوسیقون جلیل خان مزاری کرم خان سرگانی ابوبکر سرگانی زمیر حسین مزاری شیر خان سرگانی مہران خان مزار علی شیر خان مزاری جعوید خان مزاری امید علی مزاری نبی بکش مزاری عالم مزاری دیگر نے اعتجاز کرتے ہوئے حکومتی سروے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ موزا پٹواریوں نے من پسند افراد کو سروے میں شامل کیا اور حق دار متاثرہ خاندانوں کو نظر انداز کیا ہے خاص طور پر جمکٹ ایک دو تین کے سلاب ضدگان کو حکومتی امداد سے محروم کرنا زیادتی ہے جمکٹ حالیہ سلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ موزا ہے مگر پٹواریوں کی ناکس حکمت عملی سے مذکورہ موزیاجات کے متاثرین حکومتی امداد سے محروم کیا گئے ہیں جو اب بھی کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار حکومتی امداد کے منتظر ہیں بستی جلیل خان مزاری، بستی کرم خان سرگانی، نستی زفر خان سرگانی، بستی بنی بخش گولانی، نستی عطا محمد چونگلی، بستی نظر محمد چونگلی، بستی عمر خان کے سینکڑوں متاثری نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب جودری پرویز علاہی کمیشنر دیرہ غازی خان اور ڈیپٹی کمیشنر راجنپور سے جمکٹ ایک دو مستحق سلاب ضدگان کو سروے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ابر شامل کرتے ہیں اچھ شریف سے ہمارے کرائم ریپورٹر ملک سگیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق اچھ شریف ابو دابی نہر پر ڈبل پول کی تعمیر کا کام آخری مرائل میں جام پہت جا پول کی تعمیر سے شہریوں کی مشکلات میں نمائیہ کمی آئے گی مغدوم سید افتخار الحسن گلانی ایم پی اے کی خصوصی کاوی سے پول کی تعمیر کا کام کیا جا رہا ہے پول کی تعمیر کے دوران پول انتظامیہ کی جانب سے ٹرافک کی عام دور افتھ مکمل بند کر دی گئی ہے احسان احمد انجنئر کا کہنا ہے کہ پول پر بھاری کرین مشین کام کر رہی ہے ٹرافک کو اس لیے بند کیا گیا تاکہ کوئی ناخشکبار واقعہ سامنے نہ آئے شہریوں کی عام دور افتھ اب لنک روڈ حسینی چوک لنک روڈ علی حمزہ پیٹرول پم سے جاری ہے ملک جنید سولنگی کی ریپورٹ کے مطابق ساتھ کا بات چوک شباز پور میں فرزند فرید جانشین دربار فرید کوٹ مٹھن شریف خاجہ غلام فرید قریجہ سربرا سرائکستان کو میتہاد سالانہ جشنے فرید سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورا من پاکستان کے لیے صوفیہ کرام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ملک میں بڑھتی ہوئی شیدت پسندی اس سے کام پاکستان کے لیے خطرناک ہے صوفیہ کرام نے انسانیت سے محبت کا درس دیا نساب میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کو شامل کیا جائے تشدد اور بندوق مسئلہ کا حل نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کی ضرورت ہے چوک شباز پور ساتھ کا بات میں سلانہ جشنے فرید جس کی میزبانی جام سعید فریدی نے کی جانشین دربار فرید کوٹ مٹھن شریف خاجہ غلام فرید قریجہ سربرا سرائکستان کو میتہاد کو چوک شباز پور سے بڑے موٹ سائیکل اور گاڑیوں کی ریلی کے جلوس کے استقبال کر کے لائے گیا اور جشنے فرید سے جام فیض اللہ حافظ جعوید نے بھی خطاب کیا اور جمیل فریدی ہم دوال نے کافیاں پھڑی مختلف عدلات دانشوار عزیب اور عوامدہ جمع غفیر موجود ہے میں انہیں کو اور کسور خان کو انہیں دی پوری ٹیم کو مبارک پاتھ پیش کر دا ایک خاجہ فرید سرائکی میلا سرائکی وسیب دے لوگیں دے حقوق واسطے ہیں اور سرائکی زبان دے فروغ واسطے ہیں سرائکی خطے دے عوام ای ملکت جویں سندھی بلوج پشتون اور پنجابی اقوام موجود ہیں انہیں دے آئینی صوبے موجود ہیں اوہے آئینی حقوق سرائکی خطے دے عوام چاندر اور ساری منزل دے انہ سار سرائکی وسیب دے عوام دے ہوتے ہیں یعنی زبان نال محبت دے کلچر نال محبت دے جھومن نال محبت دے ثقافت نال محبت دے موسیقی نال محبت دے محمد شہباز علی سیٹی ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق کمیشنر ڈیر آغازی خان ڈیوین لیاقت علی چٹھا نے راجنپور کا دورہ کیا دیپٹی کمیشنر آفیس میں اجلاس کی صدارت کے ساتھ زلعی صدر ہسپتال ترکیاتی منصوبوں دہی مرکز مالوں دیگر اداروں کا اچانک دورہ کیا دیپٹی کمیشنر راجنپور عارف رہیم اور دیگر افسران ہمراہ تھے تفصیلات کے مطابق کمیشنر ڈیر آغازی خان ڈیوین لیاقت علی چٹھا نے دیپٹی کمیشنر آفیس راجنپور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پرائیس کنٹرول انزداد دینگی اور سموگ مہم کے علاوہ ریونیو معاملات کا جائزہ لیا کمیشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا ہے کہ 30 نومبر تک ڈیجیڈل گردعوری مکمل نہ کرنے والے ریونیو افسران کو موتل کر دیا جائے گا زلہ راجنپور میں دس روز کے اندر نمبرداروں کی تائناتی مکمل کی جائے کمیشنر نے راجنپور میں صفائی اور سیوریج کے معاملات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے افسران سے وضاحت طلب کر لی زلائی صدر اسپطال راجنپور کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کی آیادت کی فراہم طبی سہولیات کے ساتھ عدویات کی دستیابی اور متلکہ معاملات دیکھے کمیشنر لیاکت علی چٹھا نے کہا ہے کہ سلابزدگان کے نقصانات کی احصالے کے لیے سروے مکمل کر لیا گیا ہے اور پنجاب بینک کے ذریعے گھروں کی معافضے کی ادائیگی کا صلصہ شروع کر دیا گیا ہے بینک آف پنجاب کی وجودہ برانچز کے علاوہ مزید پندرہ آرزی سینٹرز بنائے جائیں گے جس میں ضرورت کے مطابق اضافہ کیا جا سکتا ہے سیفولہ خان ڈسٹرکٹ ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق فازلپور میں سیبریج اور ڈرینڈ سکیم کو فنکشنل کرنے کے لیے 31 دسمبر کی تاریخ دے دی گئی ہے چالیس کروڑ پے کی حامل سکیم کے لیے مطلوبہ فنڈز جاری کر دیا گئے ہیں کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈیوین لیاکت علی چٹھا نے ایم پی اے سردار فاروق امان اللہ اور دیگر کے ہمراہ سکیم کا معاینہ کرتے ہوئے بریفنگ لی کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈیوین لیاکت علی نے فازلپور میں سیبریج اور ڈرینڈ سکیم کا معاینہ کرتے ہوئے پبلک ہیلتھ کے افسران سے بریفنگ لی رکن صوبائی اسمبلی سردار فاروق امان اللہ اے سی احمد نوید اور دیگر افسران موجود تھے کمیشنر نے کہا ہے کہ سکیم کو 31 دسمبر میں ریلاوار فنکشنل کر لیا جائے گا حکومت پنجاب نے سکیم کے لیے تمام فنڈز جاری کر دیا ہے ریلوے کی طرف سے نو سی جاری ہو چکا ہے منصوبہ کو فنکشنل کرنے میں مزید تاخیر پرداشت نہیں ہوگی پبلک ہیلتھ کے افسران نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ ڈسپوزل کا 80 فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے فورس مین کلائن کی تنصیب اور دیگر کام کے لیے 15 جنوری کا وقت دیا گیا ہے نیو سٹوڈیوز سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف روہی نیوز